اسلام علیکم ناظرین پریال گل باسے آپ کو اپنے یوٹیوب چانل اور فیس بک پیج پر خوش آمدیر کہتی ہوں چانل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں فیس بک پیج کو بھی ضرور فالو کریں تاکہ وہاں بھی تمام تر خبروں سے تمام تر اپڈیٹ سے آپ باخبر رہ سکے ناظرین قیدی نمبر 804 نے اٹک جیل میں پاکستان میں بیٹھ کر امریکہ میں ایک بہت بڑا جلسہ کر دیا اور بہت زیادہ لوگ اکٹھے کر لی ہیں اور بلکل بائیڈن انتظامیہ کے بائیڈن کی حکومت کے بائیڈن ایڈنسٹریشن کے گڑ کے سلطنت کے بلکل سامنے یعنی وائٹ ہاؤس کے بلکل سامنے بہت سارے لوگ جمع ہوئے بہت بڑی بڑی تقاریر کی گئیں پی ٹی آئی کا یو ایس اے چپٹر ہے جو پی ٹی آئی کے لوگ امریکہ میں انتظامی امور یا سیاسی امور گئیتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی کتنی زیادہ امران خان کی بیسیکلی پی ٹی آئی کی نہیں امران خان کی کتنی فالوئنگ ہے اوورسیز پاکستانیز میں اور کیسے ان کی ایک کال پر کس طریقے سے وہ پیسے جمع کرتے رہے دیفرنٹ پروجیکٹس کے لیے خاص طور پر شوکت خانم اور جو یونیورسٹی انہوں نے بنائی تو ان کی فالوئنگ سے تو بڑی بخوبی ہم سب آگائیں لیکن جس طریقے سے وہاں باوازے بلند یک آواز ہو کر اور یک زبانوں کر تقریر کی گئے اور کہا گیا کہ یہ وہ بائیڈن حکومت ہے اشارہ کر کے وائیڈ ہاؤس کی جانب کہا گیا جس کی وجہ سے آج ہمارا لیڈر جیل میں ہے اس نے سائفر بھیجا اس حکومت نے اور اس حکومت نے یعنی بائیڈن انتظامیہ نے بائیڈن حکومت نے امران خان کی حکومت گرائی اور آگ سوپ میں نے اس پر وی لوگ بھی کیا ضرور جا کر دیکھیں جو انڈیس ایپ کی اندر ایک آرٹیکل چھپائے انہی دو صاحبیوں کی جانب سے جنہوں نے پہلے لیک سائفر کے اوپر بات کی اور سائفر کے کچھ کانٹینٹس کے اوپر بات کی آج ان کی جانب سے ایک بہت بڑا معایدہ بہت بڑی سٹوئی سامنے لائے گئی جو پاکستان نے کچھ ہتیاروں کا سودا کیا یہ ان کی جانب سے بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے اس اخبار کی اندر ایک آرٹیکل میں وہ ضرور جا کے آپ وی لوگ دیکھیں تو ان سب چیزوں کے اوپر بڑی آواز بلند کر کے وہاں تقریر کی گئی اور بڑے بڑے لوگوں نے پلیکارز اٹھا رکھے تھے دکٹری آسمین راشید سانم جاوید تمام تر خواتین اسیران جو اس ٹائم جیل میں موجود ہیں عرشت شریف کے بینرز عمران ریاس خان کو لوگ پاکستان میں کیا اوورسیز کیا جس طریقے سے نس کر رہے ہیں ان کی خیرتی دعائیں کر رہے ہیں وہاں پہ ہم نے بقاعدہ دیکھا لوگوں نے عمران ریاس خان کی تصویر اٹھا رکھی تھی اور جس تعداد میں لوگ جماعت ناظرین یہ ایکسیپشنل تھا بہت بڑی تعداد میں ایک لمبے کے لیے لگ رہا تھا پی ٹائی کے جھنڈے اور پاکستان کے جھنڈے دیکھ کر جیسے پاکستان میں کئی کسی جگہ پر کوئی ایونٹ ہے یا پی ٹائی کا جلسہ ہے جس طریقے سے لوگ جمع ہوئے تھے تو یہ بڑا ایکسیپشنل قسم کا اور کہتے ہیں جس کو اللہ عزت دے جس سے اللہ ذلت دے اور کچھ ہمارے ملک میں سیاستدان ہیں جو سف نوکری کے لیے پاکستان آتے ہیں نوکری کر کے چلے جاتے ہیں لوٹ کر کھا پی کر پاکستانیوں کو چلے جاتے ہیں خزانہ لوٹ کر چلے جاتے ہیں اور پھر اپنے آبائی بطن لندن چلے جاتے ہیں وہیں جا کر رہتے ہیں وہ دس لوگ بھی گھٹھے نہیں کر پاتے الٹا وہ نکلتے ہیں تو سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ نکلتے ہیں کیونکہ انہیں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی انہیں کچھ کہہ دے گا کہ انسلٹ کر دے گا اور پچھلے در نواز شریف صاحب کی ویڈیو ٹویٹر کے اوپر اتنی زیادہ وائرل تھی جہاں خاتون ان کو بڑے پیار سے ہیلو کرتی ہیں اور پھر انہیں کہتی ہیں کہ آپ سب سے بڑے کرپ پولیٹیشن ہیں پاکستان کی تو نواز شریف کا ڈرائیور ان خاتون پر تھوکتا بھی ہے اور یہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے اور جس طریقے سے لوگ پیار پیار سے ہیلو کر کے اور پھر جس طریقے سے انہیں سنا دیتے ہیں اور پھر جس طریقے سے مریم نواز کی ویڈیو لاسٹی وائرل ہوئی تھی جب ایک عورت آکے کیمریمنٹ کی ساتھ پکچر لیتی ہے اور پھر انہیں کہتی ہے کہ آپ کہہ دیں کہ آپ چوروں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی مزدکہ خیز بھی ہیں افسوس بھی ہوتا ہے کہ آخر ہیں تو یہ پاکستان کے لیڈر ہی لیکن ظاہر ہے خود کو لیڈر کہلوانے کے لیے آپ کو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں لیکن ان کی قربانی صرف ایک ہے آتے پاکستان کو لوٹتے ہیں اپنا آبائی وطن تین چار سال کے لیے چھوڑتے ہیں یہاں آگے کھا پی کے پیٹ بھر کے یہاں بیٹھا ہے نہاک کیسز کی اوپر جس طریقے سے اس کی ریگل ٹیم بھی لڑ رہی ہے جو معاملات ہم سب کو بہت اچھے سے پتا ہے آپ کو ساتھ ساتھ ماغا بھی کر رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ یہاں جیل کے اندر قید ہو کر اور وہ باہر لوگوں کے دلوں میں حکمرانی کر رہا ہے اس کو وزیراعظم کی عدد سے تو ہٹا دیا گیا ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں وزیراعظم آج بھی ہے لوگوں کے دلوں پر وہ حکمرانی کر رہا ہے جو لوگ ہیں وہ ان بگ نمبرز نکلیں بڑی ڈیمنسٹریشن شوکی گئے یہ تو غلط نہیں ہوگا بہت بڑی تعداد میں یون جی جنرل اسیملی کے باہر بھی اتجاج جن لوگوں نے کیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے اور بیسی کے لیے پیغام دیا گیا بائیڈن حکومت کو بھی اور انوارالہ کاکر صاحب کو بھی جو جا رہے ہیں نگران وزیراعظم صاحب کے الیکشن وقت پر کر رہے ہیں ہمارا لیڈر آپ نے ناحق بند کیا ہوئے جیل کے اندر تو اس طرف بھی نظر آپ دوڑائیں اور جو آپ جس کام کے لیے لائے گئے ہیں یعنی الیکشن جو کاکڑ کی حکومت نہیں کر رہی ہیں نگران وزیراعظم کی حکومت سب کر رہی ہے سوائے وہ کام جس کے لیے لائے گیا ہے تو تمام تر چیزیں اگر دیکھا جائے تو واقعی عزت اور زلط جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں یہ لیکن یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا سٹیکھولڈر عمران خان ویسے تو ایک انسان سے پاکستان نہیں چل سکتا سب اداروں کو مل بیٹھ کر پاکستان چلانا ہوگا اس پہ ہم سب متفق ہیں لیکن ایک سب سے بڑا سٹیکھولڈر سب سے بڑا پاپلیٹر لیڈر کیا پاپلیٹر لیڈر کیا اس کو جیل میں رکھ کر آپ الیکشن کروا سکتے اور اس طریقے سے اس کو مائنس کرنے کا جو آپ نے ایک بہت بڑا ایک فینومینا سوچا ہوئے جب آپ نے ایک بہت بڑا پلان سوچا ہوئے سکرپ لکھا ہوئے کہ آپ اس کو پورا کروا پائیں گے آپ یو ایسے کے اندر امریکہ کے اندر ہی دیکھ لیں کہ کس تعداد میں لوگ اس کے نام پر نکلیں اور کس تعداد میں لوگوں نے وہاں نکل کر جس طریقے سے اپنا میسیج اپنی آواز ریکارڈ کروائی ہے تو لوگ جو ہیں وہ بڑے کلیر ہیں لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمارے سامنے سب کچھ کھول ایک ایسے وزیراعظم نے رکھ دیا ہے کہ کس طریقے سے یہ باہر کی حکومتیں اور یہ جو امریکن لوگیز ہیں اور کس طریقے سے ہمارے حکومتوں کو گراتی ہیں اور ہماری خارجہ پالیسیز میں انٹرفیر کرتی ہیں تو جو امریکی انجات پاکستانی ہیں ان کو بڑے بلند آواز کے ساتھ انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں بہت بڑی تعداد میں وہ نکلیں وہاں پر اور یہ ایک میسیج ہے پاکستان میں بیٹے سٹیک ہولڈرز کے لئے بھی اور ظاہر ہے امریکہ والا امریکہ میں جس حکومت جس انتظامیہ بائیڈن انتظامیہ کے سامنے اعتجاج کیا گیا ان کے لئے بھی ایک میسیج ضرور ہے کہ اب پاکستانی سب سمجھ گئے کیونکہ شاید پہلی بار تاریخ میں انہیں ایک ایسا لیڈر ملا تھا جس نے انہیں سب کچھ بتا دیا ہے تو اس پر سب کو غور فکر کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں معاملات کہاں پہنچتے ہیں لیکن سیاسی معاملات اب گرم ہی ہوتے جائیں گے دن با دن اپنا بہت خیال رکھیں چانل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ اکنے کے بارے